نیچے آیا اسی سامنے لوگوں نے کہا کہ بھائی ڈڈڈو تو کیسے جیت گیا اس کے لیے بہت سارے پریس والے آئے فوٹا فوٹا کھیچنے لگے اور جب وہ اوپر چڑ گیا تو اسی سامنے بولتے کہ آپ کی صحت کا کیا راجہ آپ کاجو کھاتے ہو بادام کھاتے ہو کیا چیز کھاتے ہو آپ اتنے اتنے طاقتور کیسے ہوگئے اتنے بادور کیسے ہوگئے آپ لیکن اس ڈڈڈو نے کچھ نہیں بتایا لیکن اس کے سانتھ والے ڈڈڈو آئے انہوں نے بتایا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ گونگا اور بہرہ ہے کہ اسے لیے اوپر چڑ گیا یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے کہ جو لوگ دوسروں کی باتیں سور کے اچھا یار یہ کیا کہیں گے ہم وہاں جا رہے ہیں یہ کیا کہیں گے ایک ویکتی آیا وہ بولتا ہے کہ تم دھرم بدلتے ہو میں نے کہا ہم کسی کا دھرم نہیں بدلتے ہم کسی کو نہیں بولتے کہ آجاؤ بھائی دھرم بدلو میں کروں کہ کوئی مروتی کروں کہ ہم ہمارے لوگ جب یہاں پر آتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں آپ کو سوچنے ایک دیکھتی کہہ رہا تھا کہتا کہ میرے کو یہ شمسی اچھا لگتا ہے آپ کی پراتھنیں اچھی لگتی ہیں آپ جب پرچار کرتے ہیں اچھا لگتا ہے لیکن مجھے یہ نہیں اچھا لگتا کہ وہاں پہ دھرم بدلا جاتا ہے میں نے اسے سنے میں نے اس کو ایک ایزامپل دیا میں نے کہا آپ کو درنے کی جرت نہیں ہے آپ کو گھبرانے کی جرت نہیں ہے ہم کسی کا دھرم نہیں بدلتے میں نے کہا آپ کے پاس کونسی کار ہے میں نے کہا مروتی کار ہے میں نے کہا مروتی کار کو لیانا میرے چرچ میں کھڑی کر دینا دیکھنا مزڈیز بن جائے گی کیا میں نے کہا نہیں بننے مادی آپ جہاں پر ہو جس دھرم میں آپ وہی رہے آپ جس جات میں ہو وہی رہو گے ہم کسی کا دھرم نہیں بدلتے یہ آپ کے اندر کسی نے کوئی گلت بار ڈالی ہے میں کہا رہا ہوں آپ گھر بیٹھ کر بھی اپنی پراتھنہ کو رسیب کر سکتے ہو اگر آپ کر رہے ہو لیکن ہاں ہمارے آشیشوں کو کھولیں کیونکہ پرمیشور کے بچن کو سننے کے لیے جو دلیری کے ساتھ آ رہا ہے پرمیشور اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے میں کہا رہا ہوں کہ اگر یہ ڈڈو نے اپنے کان بند نہ کی ہوتے تو میں کہا رہا ہوں کہ آج یہ جیتنے والا نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ آج آپ بھی کہا رہا کہ اس ڈڈو کی طرح آپ جیتنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں لیکن آپ ہار رہے ہو بار بار لیکن آپ دنیا کی باتیں سن کر ہار رہے ہو آپ اپنے وچاروں کی باتیں سن کر ہار رہے ہو اپنے مائنڈ میں ہار رہے ہو آج اپنے اندر کے آتما کو مضبوط کرو اپنے ہردے کو دھرڑ کرو کہ نہیں جو میرے سے نہیں ہو سکتا وہ پرمیشور سے ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر سے وکیل سے منشع انسان سے نہیں ہو سکتا وہ پرمیشور سے ہو سکتا ہے آپ کو کہنا ہے پرمیشور تو سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ تو تو سب کچھ کر سکتا ہے تو اس لئے اس نے فلیپیوں کے چار کے تیرہ میں کہا جو میں کر سکتا ہوں کہا وہ میرے چھلے بھی کر سکتے ہیں اس نے کہا جو میں کر سکتا ہوں کہا مجھ سے پراتھنا کرنے والے مانگنے والے بھی کر سکتے ہیں اس نے کہا جو مجھے سامر دیتا ہے اس میں ہو کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں یہ آپ کے لئے گوڑ نیوز ہے اگر آپ نہیں کر پارے کچھ پرمشور آج رات کچھ تو کرے گا آپ کے لئے آپ کو بلیو کرنا ہے کہ آج اپنے پڑوسی کو بولو اپنے پتی کو بولو وشواد سے بولو اے کچھ کرے گا تو آج رات ایک عورت کوس رہی ہے یو پی کی بیٹھی ہو یایسے گھر یہ نکمہ کہیں کا کچھ نہیں کرتا یہ بیٹھا رہتا ہے گھر میں کھانا نہیں کھانا توڑتا ہے بس چھراب پیتا ہے کچھ نہیں کرتا میں کہنا میں ایسے لوگ اگر جو کہہ رہے ہیں آپ اس بچن کو میں کہنا بولنا سٹارٹ کرو جو مجھے سامر دیتا ہے اس میں ہو کر میرا پتی بہت کچھ کرنے والا ہے آپ کو سون ہی اپنے پتی کو آج سے بولنا سٹارٹ کرو اپنے بچوں کو بولنا سٹارٹ کرو میں نے آپ کو دو چیزیں سکھا ہی آج میں سکھا رہا ہوں کہ آپ کو بندن کیسے توڑنا ہے اگر آپ کے گھر میں کام نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر پارے آپ کچھ تو کریں گے لیکن کچھ تو اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو پرمیشور آپ کے لئے کچھ بھی کیسے کرے گا آپ کو کچھ کرنا ہے بس گھر بیٹھ کر یہ بولنا ہے کہ ہاں پرمیشور میں تیرے نام میں سب کچھ کر سکتا ہوں بولو آج سے آپ ہاں پرمیشور تیرے نام میں میں نوکری پر جا سکتا ہوں تیرے نام میں میں بزنس کر سکتا ہوں تیرے نام میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو گوڈ نیوز ملے گی آج رات کیونکہ آپ سب کچھ نہیں آپ کچھ تو کرنے والے ہیں یہاں پر لکھا سب کچھ کروگے یہاں لیکن آپ جو مانگ رہے ہیں سمیں آپ کو کہنا ہے کہ پرمیشور تیرے نام سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں دوسری بات آپ کو یہ بولنی ہے آپ کو اپنے بچوں کے لئے نیگٹی بات نہیں نکالنی ہے آپ کو بولنی ہے کہ ہاں پرمیشور میرا بچہ اس بارے ٹاپ کرے گا ایس میں کچھ کرے گا میں نے دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو ڈریم ساتھے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے نام جی جے آر ایس ایم این ڈی سے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کچھ کرنے والے ہیں وہ بہت نام کمانے والے ہیں ایسے لوگ پرمیشور آشیشوں کو دینے والا پرمیشور ہے لیکن یہاں پر آپ جب تک بچن کو انگکار نہیں کرتے تو پرمیشور آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کرے گا اس لئے وہ اندے بکھاری کے پاس آیا اور اس نے کہا بول تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا سمجھ گیا وہ کہہ رہا کہ پرمیشور میں یہی جانتا ہوں کہ تو میرا موہ کھلوانا چاہتا ہے سمجھ گیا وہ اسی سمجھ دماغ والا تھا اندہ جرور تھا لیکن مائنڈ سے تھا وہ میں کہا رہا ہوں آپ ہو سکتا ہے مائنڈ سے ہو لیکن آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو لیکن مائنڈ سے مائنڈ آپ کا کام نہیں کر رہا جو میں سمجھانا چاہا رہا ہوں اس بات کو سمجھنا ہے آپ کو کہ پرمیشور اندہ بکھاری کے پاس آیا اسو مسیح اور اس نے بچھا بول تو کیا چاہتا ہے سمجھ گیا کیا پرمیشور کہتا ہے کہ چپنا رہے جو مانگنا چاہتا ہے مانگ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں میں کہا ہوں کہ پولوس کے پاس آیا اور اس کو کہا چپنا رہے کہ بولتا رہے کہ یہ ہوا میرے ساتھ ہے میں کہنا ہوں آج چھپنا رہو یہ کہو جو میں نہیں کر سکتا کوئی کہہ رہا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن آج سے اس کو یہ وچن پڑھاؤ الفیلی پیو چار کے طرح میں اس کو کہے ہو دیکھ کہہ رہا ہے آج سے میں یہ ہوا کے نام سے سب کچھ کر سکتا ہوں انش pegassi کے نام میں آپ کو کہنا ہے آپ کی ماں بول رہی ہے آپ کو تو کچھ نہیں کر سکتا دنگر کہیں کا میں کہنا ہوں مان کو یہ وچن دکھاؤ اور سکرین پر لگا دو میں کہنا ہوں سات دن اس کو لگاتا ہے اور بولو پرمیشور آج رات آپ کے گھر میں کینجل بھیجے گا آپ بہت کچھ کرنے والے ہیں شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے ہاں میں کر سکتا ہوں میں کروں جب تک آپ اپنی نیگٹیو تھوڑس کو بارنے گا لوگیں کچھ نہیں کرے گا لیکن جب تک آپ وچن بھی نہیں بولوگے مجھے تب تک نہیں کرے گا آپ کو کہنا ہے پرمیشور میں تیرے نام سے بہت کچھ کر سکتا ہوں میں کیوں کہوں میں ک iin cafe داود کچھ کر سکتا ہوں ہاں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ جتنا بولوگے اتنا ہوگا آپ کو کہنا ہے پہلا شمویل تیجھ کے چھے میں اما لیکی کہے رہا ہے جب املیکیوں اسی سمیں اسی سمیں اس کو درانے کا پرین بنایا لیکن اسی سمیں اس سمیں ہو سکتا تھا داؤد ماں سے بھاگ جاتا لیکن داؤد نے دیکھو کیا کیا پڑھیں گے پاسٹر سپنا کی ساتھ داؤد نے پڑھیں سنکٹ میں پڑھا کیونکہ لوگ اپنے بیٹے بیٹیوں کے قارن بہت چوکی دھوکر اس پر پتھراب کرنے کی چرچہ کر رہے تھے پرانکو داؤد نے اپنے پرمیشر یوہوہ کو سمرڑ کر کے یہاں بانڈا دیکھو یہاں پر کیا لکھا اس کو بچان کو بڑھا کر کے لکھا کر اور اسی سمیں یہاں پر لکھا کر رہے کہ داؤد پر پتھر اٹھا کر مارنا چاہتے تھے وہ اور اسی سمیں لیکن اس نے کہا کیا کام کیا میں نے کیا بتایا آپ کو پہلا پراتھنا کیا کہا داؤد نے پرمیشر یوہوہ کو سمرڑ کر کے ہیاو بانڈا پراتھنا کیا اور اپنے آپ کو درڑ کیا ہیاو بانڈا اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ شیشہ دیکھتے ہیں جب آپ کو دکھ آتا ہے داؤد بولتا ہے اپنے درم شاستے پستک کو ہاتھ میں پکڑتا ہے آئینہ دیکھتا ہے اور وہ بولتا ہے داؤد مت گھبرا میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کا نام کچھ بھی اپنی چانتی پر ہاتھ مارکہ بولو اے مت گھبرا پرمیشور میرے ساتھ ہے داؤد نے چہیک بار نہیں چھہ سٹھ بار کہا ہوگا کہ پرمیشور میرے ساتھ ہے ہر مسئیبتوں میں اس نے کہا ہوگا کہ پرمیشور میرے ساتھ ہے میں کہا رہا ہوں آپ ہو سکتے ہیں آپ کسی پریشانی سے سامنا کر رہے ہوں لیکن آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور بولو کہ پرمیشور میرے ساتھ ہے میں کہاں کہ آپ کہیں گے اور پرمیشور سنتا ہے اس بچن کو کیونکہ یحوی یوسف کے ساتھ تھا لکھا اور اس نے کہا برام کو کہا مت ڈر میں تیرے ساتھ ہوں میں کہاں یہاں پر حاجرہ کو کہا مت ڈر میں تیرے ساتھ ہوں پولوس کو کہاں کہاں پولوس مت ڈر چپ مت رہے بولتا رہے میں تیرے ساتھ ہوں یاد رکھنا اگر آپ بول رہے ہیں کہ پرمیشور میرے ساتھ ہے جس نے آپ کے اوپر لانچن لگایا ہے جس نے آپ پر بلیم لگایا ہے میں کہا رہا وہ لوگ بڑی جلدی شرمین داؤنے والے ہیں شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے اس بات کے لیے کہا رہا کہ یہ لوگ پتھر اٹھا کر مارنے پر تھے لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے ہردے کو دریڈ کروں گا پراتھنا کیا اس نے اس کا مطلب پراتھنا آپ کے ہردے کو دریڈ کرتی ہے اور بچن آپ کو ہنسلہ دیتا اور بہدور بناتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ داؤد اپنی زندگی کے اندر بچن کو پڑھنے والا کلیم کرنے والا اور مو سے کلیم کر کے اور پراتھنا کر کے گھر سے باہر نکلتا تھا 66 لڑائیاں اس نے چپ جیتی میں کہا رہا ہوں ایک سے ایک سمسیہ ہو سکتی ہے آج سمسیہ ڈھیر آپ کی باتوں سے نہیں ہونے والی پرمیشور کے کلام سے ڈھیر ہونے والی ہے شیطان آپ کی باتوں سے نہیں آرنے والا کہا رہا پرمیشور کے ایک بچن سے ہارنے والا یاد رکھنا آپ بچن کو آپ مو سے انگی کار کرتے ہیں پویتر آتما آپ کے زندگی میں کام کرے گا آپ کی مصیبتوں کو نہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کم ہوتی چلی جائیں گی کیونکہ آپ نے اس سمیں ایک فیصلہ لیا کہ پرمیشور میں آج سے اپنے ہردے کو اپنی آتما کو دریڑ کروں گا آپ کو دریڑ کرنا ہے آپ حوصلہ مت چھوڑیں آپ دڑے میں یا گھبرائے میں مت چھوڑیں یہاں پر پرمیشور نے بتایا یونہ گیارہ کے تین میں مارتھا اور مریم نے آ کر بتایا کہہ رہے کہ دو میں کہ یشو مسید تیرا بھائی جس سے تو پیار کرتا تھا وہ بہت بیمار ہے اور گیارہ کے تین میں یونہ کے یشو مسید کو پتا لگنے کے بعد بھی وہاں پر دیکھو کہ وہاں تین میں بھی لکھا کہہ اس میں بہنوں نے اسے کہلا بھیجا ہے پر ابو دیکھ جس سے تو پریتی رکھتا ہے بیمار ہے لیکن جب آپ اس کے چھین کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا یشو مسید کو پتا ہونے کے بعد بھی لکھا اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے جو اسطان پر وہ تھا وہاں دو دن اور ٹھہر گیا حالیلویہ یار کمال کی بات ہے یشو مسید کو پتا لگتا ہے لوگ ریکویسٹ لے کر جاتے ہیں اس کے پاس کہ یشو مسید میرا بھائی بیمار ہے میرے ساتھ گھر چل اس نے سوچا کہ ابھی جائے گا لیکن کہتا ہے جاؤ میں دو دن اور نہیں جاتا کہتا ہے تیرے بھائی بیمار ہے میں دو دن یہی رہوں گا دو دن کے بعد آوں گا دو دن بعد تو وہ مر گیا وہ اس نے کہا رہے اس کی بہنیں اور اس کی مار تھا اور مریئے میں نتنا بڑا مو کر لیا جب یشو مسید آیا بولتا ہے کہ اگر تجھے پتا تھا تیرے بھائی بیمار ہے اور تُو آتا ہے تو میرا بھائی نہ مرتا لیکن یشو مسید نے کہا میں دیکھ رہا تھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے میڈرپو کون ہے کون ہے ایسے سمیے میں اپنے ہردے کو درید رکھے گا کون وشواس رکھے گا کہ تیرے بھائی بیمار ہے لیکن یشو مسید چمتکار کرنے والا پرمیشور ہے وہ مردوں میں جان ڈال سکتا ہے وہ پرمیشور مرے وے کاموں میں جان ڈال سکتا ہے آج آپ کو وشواس کرنا ہے یشو مسید آیا اور اس نے اس قبر پر پتھر کو اس نے کہا ہٹ جا اور اسی سمیے اس نے کہا کرلاجر نکالا اور اسی سمیے لاجر باہر آ گیا میں کہا رہا ہوں کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے میں کہا رہا ہوں کہ آپ کو آ جاؤ بیپٹیزم لے لو میں نہیں کہا رہا ہوں میں کہا رہا ہوں آتما کہنے والا ہے میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس سمیے اپنے اندر سے اپنے جب تک یہ پتھر نہیں ہٹائیں گے میں کہا رہا ہوں کہ تب تک آپ پرمیشور کے چمتکار کو اپنے اندر ہوتا نہیں دیکھیں گے میں کہا رہا ہوں آپ اے بشواس کا پتھر جب تک نہیں ہٹائیں گے یہاں پر مارتھا عیب اشواس کا پتھر رکھے بیٹھی تھی یشو مسیح نے کئی بار کہا مارتھا پتھر اٹھا پتھر تری آنکھوں سے پتھر اٹھا کانوں سے پتھر اٹھا اپنے دماغ سے پتھر اٹھا آج بھی بہت سارے لوگ پتھر رکھ کر بیٹھیں اپنے دماغ پر پتہ نہیں پرمیشور کرے گا نہیں کرے گا پتہ نہیں میں اپنی زندگی میں کچھ کام کروں گا نہیں کروں گا پتھر رکھا اپنے دماغ پر وہ آپ اس کے نام کو لیتے ہیں اور آپ بولتے ہیں یحوہ میرے ساتھ ہے میں کہاں آج رات میرائی کل کو دیکھیں گے ایشو مسیح کے نام میں میں کہاں پتھر ہٹاؤں اس بات کے لیے کہ آپ پتھر رکھا آپ نے میں کچھ نہیں کر سکتا میں کچھ نہیں کر سکتا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پرمیشور نے کہا کہ بولتا چلا جا میں دیکھ رہا تھا نامان جب کوڑی نامان جب کوڑی تھا تو اس کو ایلی شاہ نے کہا پانی میں ڈبکی لے لے اس نے اس کی بات مانی اور وہ چنگا ہو گیا میں کہاں کہ وہ پانی میں ڈبکی لینے سے چنگا نہیں ہوا بات ماننے سے چنگا ہوا اور یہاں پر یشو مسیح نے لوکا کی کتاب میں کریا ایک جگہ پر مرکس کی کتاب میں بھی لکھا ایک کے چالیس میں کہ وہاں پر لکھا جب کوڑی کو چنگا کیا اور اسی سمیں کوڑی کے پاس ایک پلیٹ ہوتی تھی اور اس پر لکھا ہوتا تھا پرانے لوگ بولتے تھے جیسے کرونا ہی بولتے تھے کہ یہاں پر لکھ لے کہ مجھے کرونا ہے مجھے کرونا ہے مجھ سے دور رہو مجھ سے دور رہو میں کوڑیوں میں کوڑیوں مجھ سے دور رہو دور رہو جیسے اس نے ایشو مسیح کو دیکھا تو اسی سمیں ایشو مسیح نے کہا اس تکتی کو پلٹ دے کہہ رہا ہے تکتی پلٹنے کا مطلب کیا تھا اس کی تکتی پلٹنے کا مطلب تھا کہا رہا ہے میں تیری تکتیر پلٹوں گا تو اپنی جبان کو پلٹ دے جو تو کہہ رہا ہے نیگٹیو اس کو ہٹا دے اور اس میں وہ چنگا نہیں ہوا تھا اس نے کہا کوٹتا ہوا جا رہا تھا کہہ رہا تھا میں چنگا ہو گیا اس نے دیکھا اس کا شریر چنگا ہو گیا اس نے کہا جا جنہوں نے تجھے کہا ہے میں نا پاک ہوں نا پاک ہوں کہا آج سے تو یہ کہتا چراجہ پورے گاؤں میں شہر میں کہتا چراجہ تو پاک ہے پاک ہے میں پاک شاک ہو چکا ہوں یشو مسی نے مجھے پاک شاک کر دی ہے میں کہا ہوں کہ آج آپ کو کہا اپنی دماغ سے یہ بات نکالنی ہے پتھر ہٹانا ہے میں کہا ہوں آپ بیمار تھے بیمار نہیں ہیں آپ پرابلم میں تھے اب نہیں ہیں کیونکہ آپ لائیو سن رہے ہیں آپ کے پاس سمسیہ کا حل نہیں تھا اب سمسیہ کا حل ہے آپ آ سکتے ہیں میں کہا ہوں آن لائن چرچ میں آپ آ سکتے ہیں سنڈے ویروار آپ آ سکتے ہیں میں کہا ہوں پرمشور آپ کی زندگی میں چمتکار کرے گا اگر آپ گھبرائے ہوئے ہیں لیکن اپنے ہردے کو دریڑ کرنا ہے آپ کو دریڑ فینسل لنا ہے دو باتیں میں نے سکھائی آج آپ کو سمجھنا ہے جو درے اور گھبرائے ہوئے ہیں پرمشور کہا ہے کہ وہ کبھی بھی ڈر پونک لوگوں کے پاس نہیں آتا کہا بلوان بننا ہے ہردے کو دریڑ کرنا ہے آپ کو پراتھنا کرنی ہے پراتھنا کرنے کے بعد آپ کو مو سے نکالنا ہے کہ یہ ہوا میرے ساتھ ہے اور دوسرا کہا ہے جیسے یہاں پر کلیر لکھا کہ دعود نے اس سمیں کہ آکا پرمشور میں اپنے ہردے کو دریڑ کرتا ہوں اس نے پراتھنا کیا اور کہا کہ یہاں پر آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ پرمشور آج رات آپ کی زندگیوں میں جب تک نہیں آئے گا نہیں تو دو دن اوٹھارا رہے گا لاجر کو اس کی بہن نے ریکویشت دی آج دیکھا کتنے لوگ پر یہ ریکویشت دیتے ہیں لیکن پرمشور نہیں آتا ان کے گھر کوئی پراتھنا ریکویشت کتنی پڑی ہیں بہت ساری پڑی ہیں اوپر سورگ میں ریکویشت لیکن ابھی نہیں گئی ہیں کیونکہ وہ دو دن کیا دو سال بھی ٹھرہا وہ آپ کے لیے چار سال بھی رک جاتا ہے وہ آپ کے لیے میں کہاں ایک پاپی کے لیے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ کب وہ پششا تاپ کرے اور میں اس کے پاس ہوں اگر آپ کسی بھی کریکٹر میں لوز ہیں اگر آپ پاپ میں یا کسی بھی گھٹی سمسیہ میں ہیں میں کہاں آج آپ کو پششا تاپ کرنے کی جورت ہے آپ کو کہنے کی جورت ہے آپ کو وشواس میں آنے کی جورت ہے اپنے ہردے کو دریڑ مضبوط بنانے کی جورت ہے اپنے دماغ سے پتھر اٹانے کی جورت ہے یہاں پر فلیپیوں چار کے تیرہ کو مو سے نکالنے کی جورت ہے جو کہہ رہا ہے اپنے دماغ میں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں کہنا ڈڈڈو اندہ نہیں ہوگا گونگا اور بہرا تھا اور اوپر چڑھتا چلا گیا میں کہا رہا ہوں سکتا آپ کا کام کام نہ کر رہے ہوں آج موہ کام نہ کر رہا ہوں آپ کے ہاتھ کام نہ کر رہے ہوں لیکن آج آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں آپ کا دماغ کام کر رہا ہے اپنے اندر آتما میں بولتے چلے جاؤ کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں میرے کہ ایک ڈڈو پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے ایک خبے پر چڑھ سکتا ہے تو آپ انسان ہیں آپ ایک بڑی بڑی اچائیوں پر چڑھ سکتے ہیں ایشو مسیح کے نام میں آپ کو کہنا ہے کہ ہاں پرمیشن میں کچھ کر سکتا ہوں میں کہنا ہوں آج رات پرمیشن بہت کچھ کرائے گا آپ سے ایشو مسیح کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے اپنے اندر سے پتھر ہٹا دو آج اس در کو ہٹا دو آج اس مائنڈ کو ہٹا دو آج جو آپ کے دماغ پر پتھر رکھ دیا کسی نے آپ کے وچاروں میں پتھر رکھ دیا وہ سارے لوگ آپ کو بیمار کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے وچار آپ کو ڈراتے ہیں آپ نہیں ڈرتے آپ کو بہت سارے لوگ ڈراتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چیز ہو جاتی ہے تو بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے آپ کو کہنا ہے کہ آج پرمیشن آپ کی زندگیوں میں چمتکار کرے گا یوہنہ کرمتی کے گیارہ کے بارہ میں دیکھو کیا لکھا یہاں پر کہا یوہنہ کے کلیئر جو میں پرچار کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا کہا یوہنہ ببتیسمہ دینے والوں کے دنوں سے اب تک سورگ کے راجعہ میں بل پروق پرویش ہوتا رہا اس کا مطلب ڈرپوک لوگ سورگ میں نہیں گئے بل پروق اس کا مطلب جو بلوان ہیں جو اپنی آتما میں دریڑے ہونسلے رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں آپ بجرگوں سے سیکھو بجرگ لوگ اپنے بچوں کو گاؤں میں کیسے بولتا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گی آدمی زیادہ تر اپنی پتنی کو ایسے بولتا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کچھ نہیں ہوگا اپنے بچوں کو بولتا ہے آج میں آپ کو بل دی رہا ہوں آپ کی آتما میں لیکن میرے کہنے سے بل نہیں آئے گا میں کہا رہا ہوں آپ کے وچن پڑھنے سے پرمیشور بل دینے والا ہے بچن کانگی کار کرنے سے کہ بولو آج یحوہ میرے ساتھ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھٹی میں ہیں پرابلمز میں جب تفان آرہا تھا اسی سمیں چلے ساتھ میں تھے لیکن اسی سمیں یشو مسیل نے ان کو ڈانٹا ہونے کہا ارے پربو تمہارے ساتھ ہے اور اب بھی تم گھورا رہے ہو میں آج ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اونلائن جب اس سمیں میں بیٹھا ہوں اور میرا پربو یہاں پر بیٹھا ہے مشواس کرنا ہے کہ آج پویتر آتما مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ کہ یحوہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہر ہاندی میں تفان میں تکلیف میں وہ آپ کے ساتھ ہے اور بلوان اسے چھین لیتے ہیں اس کا مطلب بلوان چھین سکتے ہیں اپنی آج شیش کو کہہ رہا کہ وہ ڈرپونک لوگ نہیں چھین سکتے جو لوگ آلسی ہیں وہ نہیں چھین سکتے جو لوگ سوچتے رہتے ہیں کچھ لوگ تو سوچنے میں ٹائم لگاتے رہتے ہیں میں پروفٹ بچندر سنگھ مجھٹری میں جاؤں کہ نہ جاؤں میں خیر رہا کہ آپ سوچنے میں ٹائم لگا رہے ہیں یہ چھوٹا یروشلے میں آپ کو یہاں آنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی بھی دھرم میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک ایسے ستھان پر جاتے ہیں جہاں پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ فیمس ستھان ہوتا اور وہاں جا کر ان کے کام بنتے ہیں فرمشور نے ایسے ایسے انوینٹنگ پلیس بنائے ہیں اگر یہاں پر جو لوگ اس سمیں وزٹ کو کرنے کے لیے آ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ایک بار وزٹ کر کے جا کر دیکھو آپ کے میں ملوں یا نہ ملوں آپ پیر رکھو فرمشور چمتکار کرے گا آپ کے گھر میں شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنے ہیں آج رات کے بعد آپ بہت کچھ کرنے والے ہیں شمسی کے نام میں لیکن یہاں پر لکھا کلیر لکھا کہہ یہ ہونا کے دنوں سے کہہ بل والے بلوان لوگ سورک جاتے ہیں اور کہہ سورک کی آسیشیں دھرتی پر رہنے والے لوگ کہہ وہ لیتے ہیں بلوان اسے چھین لیتے ہیں میں کہہوں چھین نہ ہے اپنی آسیش کو چھین نہ ہے شیطان سے آج آپ کو چھین نہ ہے اسے چھین نہ پڑے گا اس کا مطلب فرمشور نے دانیل کو کہا دانیل کہہ کہ جب تک نہیں ملے گی جب تک تو پراتھنا نہیں کرے گا لیان پر سوردوت آیا اس نے کہا اکیس دن تک کہہ کہ مجھے شیطان نے پکڑ کے رکھا روک کے رکھا کہہ اس کی مطنیہ مجھے روک لے کہہ لیکن کہہ میں اپنے وچوں سے بندہ وہاں اس لیے کہہ جب تُو رویا اور گڑ گڑایا اکیس دن کہہ جب تُو نے موہ کھولا سیریسلی کہہ پراتھنا کیا کہہ تب میرے لیے آورڈر نکلا فرمشور نے کہا جا اب تُو جہے کوئی مائک اللہ نہیں روک سکتا یاد رکھنا جب آپ پراتھنا کرتے ہیں پرمشور کے ساتھ جوش کے ساتھ ہمت کے ساتھ بلوان کے ساتھ بلوان بن کے پراتھنا کرنا ہے آپ ڈرڈر کے پراتھنا کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ پرمشور نہیں کرے گا اپنے ماماں آپ سے ڈر رہے ہیں قرائے دار سے ڈر رہے ہیں آپ اسی مکان مالک سے ڈر رہے ہیں آپ کسی پڑوسی سے ڈر رہے ہیں آپ بار بار بول رہے ہیں لیکن آپ کے کوئی بھی حل نہیں ہو رہا میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو آپ کی زندگیوں میں آج پرمشور چمتکار کرنا چاہتا ہے آپ کو بلوان بننا ہے راتھنا کرنے کے لیے وچن پڑھنے کے لیے آپ کو کہنا ہے آپ کو لوگ ڈر آ رہے ہیں چھوٹا سی بانت بھی آپ کے ایک چھپکلی بھی چوہاں بنا دیتی ہے لیکن آپ کو کہنا ہے پرمشور سے تو میرے ساتھ ہے آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور آج کہیں گے آج پرمشور میرے ساتھ ہے میں ان لوگوں کو کہا رہا ہوں گھبرانے کی جرت نہیں ہے آج رات پرمشور آپ کی مشکلوں میں حل نکالنے والا ہے ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کے بارے میں کہ موسیٰ جب اسرائیلیوں کو لے کر جارہا تھا فیرون کی نگری سے اور اسی سمیں سامنے لان سمودر آ گیا تو اسی سمیں وہ جب انہوں نے پار کرنا تھا تو وہ سمودر بہت بڑا تھا اور پیچھے دشمن تھے اور اسی سمیں اسرائیلی ڈر رہے تھے اور گھبر آ رہے تھے لیکن اسی سمیں وہ موسیٰ کے پاس گئے اور موسیٰ نے ان کے لئے ہاتھ اٹھایا اور اسی سمیں موسیٰ نے کہا تم جانتے نہیں یہ ہوا میرے ساتھ ہے حالیلویہ وہ کہہ رہے تھے کیسے اب کیا ہوگا سامنے دشمن ہے سامنے سامنے کھائیے سمودر ہے اس میں جائیں تو مر جائیں گے پیچھے دشمن ہے اور تلوار بھالے لی آ رہے ہیں ہمارے پیچھے لیکن اسی سمیں اس نے کہا جہاں کہا کہ کوئی کام نہیں آتا وہاں پر ہاتھ کام آتے ہیں آپ کی پر جبان کام آتی ہیں آپ کی پراتھنائیں کام آتی ہیں سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نے اس سمیں پراتھنائیں کیا اور یوہوہ کہا ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس نے سمودر میں راستہ نکال دیا آج رات آپ کو فینسل لینا میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے کہنے کا مقصد ہے آپ کسی گھٹی میں ہیں آپ کے سامنے کر رہا ہے لال سمودر کھڑا ہے آپ کے سامنے میں کہا رہا ہوں کہ کوئی چٹان بن کر کھڑا ہے میں کہا رہا ہوں آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں نکل رہا آپ کو کچھ نہ سوج رہا ہو لیکن اس سمیں آپ جب پراتھنہ کرتے ہیں بہدر بن کے کریں مشواس سے کریں اور کہیں پرمیشور میرے ساتھ ہے اور کہنا سٹارٹ کریں اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں پہلے پرمیشور میرے ساتھ ہے بولیں اور پھر بولو کہ پرمیشور اب میں تیرے نام میں کچھ بھی کر سکتا ہوں یاد رکھنا اور اس نے کہا پرمیشور تو کچھ بھی کر سکتا اس لال سمودر کے دو بھاگ کر دیں اور پرمیشور نے لال سمودر کے دو بھاگ کر دیئے دیکھ رہے ہیں اب راستہ بن گیا اور اسرائیلی دوڑتے بھی جا رہے ہیں دوڑتے بھی جا رہے ہیں اس میں سے لیکن اس میں سے راستہ نکل گیا اور نکلنے کے بعد اس نے کہا پرمیشور اب اس سمدر کو بند کر دے اور اس سمدر میں وہ جتنے بھی مشری تھے وہ سب کے سب اس میں بند ہو گئے اور مر گئے یاد رکھنا آج آپ کے دشمن آپ کا جو پیچھا کر رہے ہیں آج جو دشتہ آتما آپ کا پیچھا کر رہی ہے میں کہہ رہا ہوں سب کے سب کے راستے بند ہو جائیں شمسی کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے لئے راستے کھل جائیں شمسی کے نام میں جو راستہ نہیں نکل رہا آج رات کے بعد نکلے گا شمسی کے نام میں آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں کہ ہاں پرمیشور میرے لئے راستہ نکلے گا صرف پر ہاتھ رکھو اور آج پویتر آتما آپ کی زندگیوں میں آشیز دینا چاہتا ہے اور آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے اسی سمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اسی سمیں پرمیشور کے چرنوں میں جائیں گے پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور اسی سمیں میرے پربو جو لوگ پویتر آتما تیرے سامنے اس سمیں ہاتھ اٹھا کر پراتھنا کر رہے ہیں پرمیشور میں ان کے لئے منتی کرتا ہوں جو اس سمیں مجھے سنگاپور سے ملیشیا سے تھائی لینڈ سے آسٹیلیا امریکہ نیو جی لینڈ سے اسی سمیں بھارت سے پاکستان سے میرے پتا یو پی سے بیہار سے اتراکھنڈ سے اور اسی سمیں چھتیس گرڑیسا سے پنجاب سے اسی سمیں پرمیشور جمہو سے اسی سمیں پویتر آتما جو بھی کوئی مدہہ پردیش اندر پردیش سے پویتر آتما کہیں سے بھی ہمیں دیکھ رہا ہے پرمیشور کیرلا سے مہاراست گوہ سے اسی سمیں نیپال سے پویتر آتما جو دیکھ رہے ہیں پرمیشور ان کی زندگیوں میں آج سے آششیں سورگ سے ریلیز ہونے پائیں شمسی کے نام میں ریلیز ہونے پائیں میں دیکھتا ہوں ایسے بہت سارے لوگوں کے کام آجرات کھل رہے ہیں شمسی کے نام میں آج بولوں کہ پویتر آتما میں نے آج تیرے کلام سے سیکھ لیا کہ میں پرمیشور اپنے گبرہت میں سمسیاؤں میں ڈروں گا نہیں اپنے ہردے کو دریڑ کروں گا پرانتھنا میں آوں گا اور پرمیشور آتما سے مو سے کہوں گا کہ یوہوہ میرے ساتھ ہے میں اپنی پریشانیوں میں کہوں گا کہ یوہوہ میرے ساتھ ہے میں اپنے کاموں کو جب کرنے کے لئے جاؤں گا بولوں گا یوہوہ میرے ساتھ ہے میں اپنے ویچاروں کو آج نیگٹی ویچاروں کا پتھر میں ہٹا دوں گا آج پویتر آتما جیو اور وشواس سے کہوں گا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں پرمیشور یہ آج سے کچھ نہیں بہت کچھ کرنے پائیں شمسی کے نام میں بلیس کرتا ہوں آج سے آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اسی سمیں پویتر آتما ان کے پر انوائنٹنگ اترے اور یہ آج سے بہت کچھ کرنے پائیں شمسی کے نام میں بہت کچھ کرنے پائیں شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنے آج سے آپ بہت کچھ کریں گے شمسی کے نام میں اور اسی سمیں میرے پتا پرمیشور جو کام نہیں کر پارے آج سے کرنے پائیں شمسی کے نام میں بولو آمین میں ایسے دیکھ رہا ہوں کسی کو جب میں پراتھنا کر رہا تھا میرے سامنے ایسے کچھ ایکسپورٹ کے شپ کے جہاں جا رہے تھے کچھ پلین کے جہاں جا رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے آتما میں کوئی مہاراست سے کوئی گوہ سے کوئی بومبی سے ایسے مجھے دیکھ رہا ہے کوئی ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے لیکن اس کا بزنس بند پڑا ہے کچھ ابھی تھوڑا کھولا تھا لیکن پھر کچھ ایسا پروبلم آ گیا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک بیج بونے آپ آسٹیلیا سے کئی فورن سے بھی مجھے دیکھ رہے ہوں آپ کو ایک بیج بونے آپ کو ایک بیسٹ بیج بونے آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ پرمشور میں ایک وہ بیسٹ بیج تیرے چرنوں میں لے کر آنگا تو آج رات پرمشور آپ کے جیون میں وہ کام کرنا چاہتا ہے آپ کی بلیسنگ کو کھولنا چاہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں ایسے لوگوں کو اور آپ کے جیون میں کوئی ایک بڑی آشیش کو کھول رہا ہے پویتر آتما بلیس کرتا ہوں پرمیشور اس بھائی کے لیے جو مجھے آن لائن دیکھ رہا ہے جس کا ایکسپورٹ کا بزنس ہے میرے پتا ان کے کام کھل جائیں شمسی کا نام میں میں دیکھ رہا ہوں کوئی لوگ اس سمیں کوئی ٹینڈر کا کام کرتے ہیں ٹینڈر سمجھتے ہیں کوئی ٹینڈر ان کا نکل نہیں رہا اور کوئی بڑے بڑے پروچیکٹ آپ دیکھتے ہیں اور ٹینڈر میں کسی میں ہاتھ ڈالاو ہے یا نہیں ڈالاو ہے لیکن آپ ڈالو جن کے نام جی جے ایس آر سے میں اسے ایم سے دیکھ رہا ہوں بی سے دیکھ رہا ہوں بائی سے دیکھ رہا ہوں آپ کا کوئی بڑا ٹینڈر پاس ہونے والا ہے بلیس کرتا ہوں شمسی کے نام میں بلیس کرتا ہوں پرمیشور کروڑوں روپے کے ٹینڈر پاس ہو جائیں شمسی کے نام میں اور چیز میں پرمیشور بلیسنگ دیش و مسیح کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں کوئی گرندر مجھے دیکھ رہا ہے آپ کو ویزے کی بلیسنگ چاہیے آپ کے گھر میں کوئی ویزے کی بلیسنگ آ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں جس کے پی ایس کے ایل وی آئی ای ایف ایم جی سے نام ہے جن کے ان کو کینیڈا کی اور بہت سارے دیشوں کی بلیسنگ ملے گی اب اسی سے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور بلیس ہو جاؤں میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتاں جو پروفیٹک برڈز پر وشوانس کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں آسیش آئے میں نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ سنیں گے کیسے پانی میں کچھ گرتا ہوا پانی میں کچھ گرتا ہوا آپ سنیں گے جوالہ مکھی فٹتے ہوئے میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ ایسے سنیں گے ابھی دو ہزار بائیس میں تئیس میں میں نے کہا کہتا ہے سوکھا پڑے گا کچھ پرابلمس آئیں گی مطلب ایسے حالات بن جائیں گے جیسے سوکھا ہو گیا مہنگائی ہو گی کچھ پرابلمس آگی ہیں جود ہو گئے ہیں پرمانوں بم گر گئے ہیں جھگڑا ہو گیا ہے ایسا کچھ آپ کو سننے کو ملے گا میں کہا رہا ہوں کہ بہت سارے دیش آپس میں لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں میں نے کہا تھا پانچ کنٹرییاں ایک کرنسی بنائیں گی آپ دھیرے دھیرے سنتے رہیں گے جو کوئی نیوز میں ابھی کلیر ہو جائیں گے آپ سنیں گے آپ اکھباروں میں سنیں گے آپ جگہ جگہ سنیں گے بہت سال پہلے میں نے بھوشہ وانیاں کیا تھا نتناکہ پربو نے مجھے دکھایا تھا میں ایسے دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ کہ جو ٹاپو پر ہیں یہ دیش ٹاپو پر ان کو سمسیہ آنے والی ہے جو ٹاپو پر آپ ٹاپو پر ہیں سنگاپور ٹاپو پر ہیں میں دیکھ رہا ہوں نیوچولین ٹاپو پر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسے کچھ جو ٹاپو کے نزدیک ہیں ان کو پرابلمز دوہجار تئیس میں بائیس میں ایسے کچھ پرابلمز ابھی آپ جھیل رہے ہیں لیکن ابھی آنے والے سمیہ میں اور آئیں گی پرابلمز رہیں گی لیکن پرمشور اپنے لوگوں کے ساتھ ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کو کہنا یہ ہوا میرے ساتھ ہے میں جہاں رہتا ہوں یہ ہوا میرے ساتھ ہے پرمشور آپ کی مدد کرے گا اس تھان پر بھی کیونکہ یونہ پانی میں گرہ مچھلی کے پیٹ میں گیا اندر رہا تین دن لیکن کیا ہو گیا بہار آ گیا کہ نہیں بہار نکال دیا اس نے اس نے جب پسچہ تاب کیا میں کہہ رہا ہوں اس نے کہا یہ ہوا میرے ساتھ ہے میں آج کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کہیں بھی رہتے ہو پانی پر رہتے ہو ٹاپو پر رہتے ہو لیکن پرمشور آج رہا تا آپ کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے لئے میں دیکھ رہا ہوں ایسے کوئی بھائی اترہ کھن سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور اترہ کھن ایسے یوکے میں دیکھ رہا ہوں کہ یوپی اترہ کھن سے کچھ لوگ ایسے نام والے جن کے میں نام لے رہا ہوں ایسے ستیش ایسے دیکھ رہا ہوں کوئی سنیل ایسے سورج ایسے رام کمار ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ راجش میں ہر ایک کے نام لے رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ایس آر اور ایسے جی اور این سے نام آتے ہیں آپ کے آپ کچھ کاموں میں فلوپ ہیں آپ نے تین بار ٹرائی کیا نوکری کی ہو سکتا ہے کوئی باہر جانے کی یا کوئی باہر دکان لینے کی کوئی لون لینے کی لیکن آپ کا کوئی کام نہیں بنا میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کے کام کھل رہے ہیں عجراتی شمسی کے نام میں تین ہفتے کے بعد آپ کو بار بار نظر آئے گا میں پھر کہہ رہا ہوں تین دن آپ کو لگا تارب ہونا ہے یوہوہ کے نام سے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لئے گوڈ نیوز پیدا ہوگی یہ شمسی کے نام میں میں دیکھتا ہوں ایسے انیتا پونم آپ کے گھر میں کوئی چارتک تنگی کو پرابلم چل رہا ہے لیکن ابھی اسی سمیں پرمیشور کا آتما بہت بڑا میرائیکل آپ کے گھر میں کرے گا آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرے گا میرائیکل کرے گا پرمیشور ہے بلیس کرتا ہوں اور اسی سمیں پویتراتمت اچھو اور بلیسنگ دے جن کے پر کوئی کونٹ کے چل رہا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ اوے لگاؤ اور اسی سمیں اس تاریخ پر اوے لگاؤ جیسے آپ کی کوئی تاریخ ہے اسی سمیں آپ اسی سمیں اس کو اپنے ہاتھ پر لکھو اپنے کاغج پر لکھو اور اوے لگاؤ میں کہہ رہا ہوں تین دن پراتھنا کرو آپ جیتنے والے ہوئے شمسی کے نام میں بلیسنگ کو کھولتا ہوں یہ شمسی کے نام میں ہر ایک آشیش آپ کی ہو میں دیکھتا ہوں ایسے ہاتھ میں جو کچھ لوگ اس سمیں کسی بھی بات کے لیے کے گھبرائے میں جیسے گورنمنٹ جوب کے لیے کے آپ نے بہت اس میں ڈالا لیکن کوئی کام نہیں بنا فلوپ ہو گئے آپ میں ایسے کچھ دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو ایچ جے ایسے این ایم نام والے ٹرائی کر رہے ہیں لیکن گوڑ نیوز نہیں آ رہا دسمبر کے بعد سے دسمبر میں فارم بھرو آپ کو جو فارم نکلیں گے تین مہینے کے اندر آپ کو جوب کی بلیسنگ ملے گی دو ہزار تئیس آپ کا ہوگا عشو مسی کے نام میں پیتر آتما جی بلیسنگ دے میرے پتا عشو مسی کے نام میں بلیس کر دیکھو جو مجھے آتما بول رہا ہے میں اس کو بول رہا ہوں آپ کو بلیو کرنا ہے پرمیشنر کا آتما آپ کی زندگی میں کام کرے گا ابا لابا شبا لابا لابا شبا لابا ڈیویڈ تیری کوئی بڑی بلیسنگ پرمیشنر کھولنے کے لئے جا رہا ہے شمسی کا نام میں میں دیکھ رہا ہوں چھتیس گھڑ سے میں دیکھ رہا ہوں ٹکا فیملی نیشہ فیملی نیشہ کوئی نیشہ نیشہ میں ایسے دیکھ رہا ہوں اور بھی بہت ساری چھتیس گھڑ میرے سے بات کر رہا ہے کہ آپ کو کوئی مکان میں ایسا لگتا ہے کہ میرے شاید جادو ٹون ہے جادو ٹون ہے کچھ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے وہاں سے اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرے مکان میں کچھ ہے میں کہہ رہا ہاں سچ ہے اور آج رات وہ ختم ہو رہا ہے اسی سمیں پات جائیں سارا جادو ٹون ہے شمسی کا نام آپ کی بلیسنگ کھل جائیں آج رات سے شمسی کا نام میں دیکھ رہا ہوں کوئی کینیڈا سے اور یوکی سے بہن دیکھ رہی ہے اور اسی سمیں آپ کا پتی آپ کی فیور میں نہیں ہے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے کہ کچھ پرابلمس کر رہا ہے آپ کے ساتھ بار 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 پرابلم ڈال رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی سمیں آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور آپ کو ایک کاغج پر لکھنا ہے اور تین دن اس پر اوئے لگانا ہے اپنے پتی کا نام لکھو اسی سمیں اور آپ کی پتہ نہیں آپ کے ساتھ نہیں آپ کو تنگ کر رہی ہے کچھ problem ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے اوے لگانا اور تین دن کاج پر لکھ کر آپ کو کہنا ہے کہ میں یوہوا کے نام سے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں کرا ہوں آپ کو میں کوئی تنتر بھی دیع نہیں دے رہا ہوں آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ یوہوا کے نام سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کہ پرمیشور میرے بچے اسی سے میں stand حوال میرے بچے اسی سے میں نوکری پائیں میرا پتی اسی سے میں blessing کو دیکھنے پائیں میری پتنی اسی سمیں صحیح ہو جائے پرمشور کام کرے گا شماسی کے نام آپ کو مشباز کرنا یہ کینیڈا سے کوئی مجھے اور یوکے سے بہن مجھے دیکھ رہی ہے آپ بہت رو رہے ہیں میں ایسے آتما میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت پریشان ہیں آپ اسی سمیں کوئی ایسی گوڈ نیوز نہیں مل رہے ہیں آپ کو بلیسنگ ملے گا میں دیکھ رہا ہوں کسی نے وائٹ کلر کا نگل کی انگوٹھی ڈالی ہے اس کو نکال دو آپ کے لئے اچھی نہیں ہے آپ کو بہت گصہ آتا ہے آپ کو کسی نے صلاح دیا ہے تامبے کا یہ انگوٹھی ڈال لو لیکن میں کہا رہا ہوں کہ آپ پرمشور کے جنے تو آپ اس کو ابھی اسی سمیں ہتارو اور اسی سمیں میں پراتھنا کرنا ہوں آپ کے لئے آپ کے کام کھلیں گے ابھی اسی سمیں پویٹ راتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتہ پرمشور اسی سمیں ان کے کاموں کو کھول دے اور اسی سمیں پرمشور بریسنگ دے شماسی ناصری کا نام میں دیکھتا ہوں ایسے کہ ابھی کوئی فاجل کا سے مجھے دیکھ رہی ہے بہن آپ کے پاس دو بیٹی ہیں آپ کے پاس ایک بیٹے کی گوڑ نیوز آ رہی ہے یہ شمسی کے نام میں میں پھر دیکھتا ہوں ایسے کوئی مجھے پنجاب سے دیکھ رہا امرت سر سے اور میں دیکھ رہا ہوں کوئی گاڑی لینا چاہتا ہے اور اسی سمیہ پرمیشر کی بلیسنگ آ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی مہت پریشان ہو گیا اس کی پتنی اس کو پردوش لگاتی رہتی ہے کہ تیرا چکر ہے کسی کے چکر ہے کسی کے ساتھ میں مجھے نہیں بتا لیکن میں ایسے کسی آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسی سمیہ ایسے بول رہا ہے اور اچھا تو اسی سمیہ میں دیکھتا ہوں ایسے اور وہ آدمی جو ہے وہ اس سمیہ سوسائیڈ کرنے کی پرابلم میں مطلب ایسے ویچار اس کی آ رہا ہے کہ نہیں میرے پر ایسا دوش لگ گیا ہے کچھ ہو گیا ہے اگر آپ کو سوسائیڈ نہیں کرنا آپ کو اسی سمیہ پراتھنا کرنا ہے پرمیشور آپ کے پتنی کے من کو چینج کر رہا ہے آپ کو اسی سمیہ بلیسنگ دے رہا ہے آپ کو آشیشت کر رہا ہے آپ کے سارے کاموں کو کھول رہا ہے پویتراتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں پویتراتمہ اسی سمیہ چھو لے اور اسی سمیہ پرمیشور یہ آشیش ان کی ہوئی ایشو مسیح کا نام میں ہیپی میں کر رہا ہوں تیرے گھر سے فورا کی آشیس بن رہی ہے شماسی کے نام میں پاہی ترہاتمہ اسی سے میں چھوڑ رہا ہے اور میں ایک ہیپی کو دیکھ رہا ہوں جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ رشتہ ہوگا بھی شماسی کے نام میں پاہی ترہاتمہ جی پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پر ہمیشہ دسمبر آنے سے پہلے پاہی ترہاتمہ ان لوگوں کے کام بن جائیں شماسی کے نام میں دیکھ رہا ہوں جس کے نام اے سے ان آر جی اور بی ایسے پی سے ایسے کے سے اور وائی سے ہیں آپ کو جیڈ سے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایف سے ہیں نئی کار کے ساتھ آپ بلیس ہوں گے بڑی کار کے ساتھ بلیس ہوں گے شماسی کے نام میں پاہی ترہاتمہ جی آپ نے چھوڑا اور اسی سے میں ان لوگوں کے گھر پر آشیس کو دیا شماسی کے نام میں دیکھ رہا ہوں کوئی بیس بنگول سے دیکھ رہا ہے مجھے مہارات سے اور دلی سے اور ہریانے سے پنجاب سے دیکھ رہا کسی کوئی تھائیرڈ کا پروبلم ہے اور اس کے کلنسٹرون کا پروبلم ہے کچھ تھائیرڈ کا پروبلم ہے اسی سمیہ ختم ہو رہا ہے شمسی کے نام میں پراتھنا کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں برو پویترانت مجی اسی سمیہ پرمیشن مجھے چھولے میں ان لوگوں کے لئے پراتھنا کرتا ہوں جو لوگ بیمار اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اسی سمیہ پویترانت مجی بلیسنگ دے ایشو مسی ناصری کا نام میں پتھریاں باہر جائیں سولیاں باہر جائیں کینسر باہر جائیں شوگر باہر جائیں چنگے ہو جاؤ ایشو مسی کا نام میں ہر ایک سروائیکل کا شراب آپ کے اوپر سے کندوں سے ٹھوٹ جائیں کندے کام کرنے لگے ایشو مسی کا نام میں گونگے میں کہنا ہوں جس کو ایک بچے کوئی گونگے بہرے پن کا کوئی پرابلم ہے ان کے کانوں پر آنکھوں پر ہاتھ رکھو اور اسی سمیں پرمیشور کام کرنے کے لئے جا رہا ہے آپ کے جیون میں میں اسی سمیں دیکھ رہا ہوں جو anointing water oil اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہے ہیں پرمیشور ان کے جیون میں miracle کرنا چاہتا ہے آپ بشواس کریں آپ دیکھیں گے اب اسی سمیں کہ پویتراتما آپ کو چھوے گا اور blessing دے گا پویتراتما جی میں اپناتھ نہ کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جو لوگ اسی سمیں پویتراتما اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں anointing water oil پکڑے اپنے گھر میں کیسا بھی oil water آپ کے پاس اپنے ہاتھوں میں پکڑو اور اسی سمیں آپ دور دیش میں رہتے ہیں کہیں پر رہتے ہیں شہر میں رہتے ہیں آپ اسی سمیں اس oil سے پراتھنا کرنے کے بعد اپنے مکان پر کے نقشے پر لگاؤ اپنی ریجسٹری پر لگاؤ اپنے کاموں پر لگاؤ جو چیز آپ پویتراتما آپ سے خوش ہے آپ کو بلیسنگ دے یہ شمسی کا نام میں میرے پیتا پویتراتما ان کو بلیس کر اور جو میرے ہاتھ کے طرف دیکھ رہے ہیں ان کے کام بن جائیں ہاتھ سے شمسی ناصری کا نام میں میں دیکھ رہا ہوں کوئی کیلیفورنیا سے مجھے دیکھ رہا اور اس کو رات کو ڈریمز آتے ہیں گندے گندے یا کوئی ساپ کوئی سنیک نجر آتا ہے جن کو ایسے سنیک نجر آتا ہے اسی سمیں اپنے ماتھے پر اویل لگاؤ اور اسی سمیں رات کو سو جاؤ آپ پویتراتما جی پراتھنا کرتا ہوں میرے پیتا وہ اویل جب ان کے ماتھے پر آئے اسی سمیں وہ شراب بندھن ٹھوٹ جائیں شمسی کا نام میں بیگ ڈریمز جائیں شمسی کا نام میں نیگٹیو تھوٹس جائیں شمسی کا نام میں ہر ایک شراب ٹھوٹ نے پائیں شمسی کا نام میں راستے کھل جائیں شمسی کا نام میں نیسی سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی آرمی میں بھرتی ہونا چاہتا ہے کوئی پولیس میں نرس میں ایسی آپ کو گوڈ نیوز ملے گا وہ سارے لوگ فارم جوب ڈالے آپ کو گوڈ نیوز مل رہی ہے بلیس کرتا ہوں شمسی کا نام میں پویتراتما جی اسی سے میں چھو اور بلیس کر شمسی کا نام میں آشی شاہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی ڈسو جا فیملی کوئی کینیڈا میں یا کوئی اینڈیا میں کوئی ڈسو جا فیملی مجھے گوڈا سے کہیں سے بھی دیکھ رہی ہے اسی سے میں پویتراتما آپ کی زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے پویتراتما بلیسنگ دے شمسی کا نام میں ہر ایک شراب جادو اٹنا آپ کے گھر سے ٹوٹ رہا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ہفتے کے اندر میرائیکل کو دیکھیں گے ایشو مسی کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عورت چننی باندھ کر بیٹھتی ہے ایسے سر پر اور کسی ٹانگ پر ابھی بھی بیٹھیں آپ ہاریانے سے یا پنجاب سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ڈلیلی سے آپ کو کوئی بڑی پرابلم ہو رہی ہے تین دن کے اندر نہیں صرف تین گھنٹے بعد آپ ایک رلیف کو محسوس کریں گے میرے ہاتھ کی طرف دیکھو اسی سے میں سر کا در بار ایشو مسی کا نام میں اے گندی سپریٹ چھوڑ دیں ان کے گھٹنے کو ٹانگوں کو اسی سے میں کمر کو چھوڑ بار ایشو مسی کا نام میں میں دیکھ رہا ہوں کوئی چنڈی گھڑ سے مجھے دیکھ رہا ہے اس کے کمر میں درد ہو رہا ہے اور اسی سے میں پرمیشر کا آتما آپ کو ازاد کر رہا رلیف دے رہا ہے ایشو مسی کا نام میں ایسی سے میں انوینٹنگ آپ کو چھو رہی ہے اور بلیسنگ مل رہی ہے شماسی کا نام میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی USA سے مجھے دیکھ رہا ہے UK سے دیکھ رہا ہے کینیڈا سے دیکھ رہا ہے آپ کو جوب نہیں مل پا رہی ہے لیکن ابھی گوڈ نیوز ملے گی تین دن کے بعد آپ کو کوئی گوڈ نیوز مل رہی ہے تیسرے ہفتے آنے سے پہلے آپ کو گوڈ نیوز ملے گی اور جوب اسی سمیہ پرموشن ہوگی آپ کی شماسی کا نام میں بلیس کرتا ہوں پویتراتمہ جی اسی سمیہ چھولے اور بلیس کر رہی شماسی ناصری کا نام میں اسی سمیہ بلیس میں دیکھتا ہوں کہ سمیترہ اور ایسے اکھیلیش اور میناکشی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر میں آپ سے فائننس بڑھ رہا ہے آپ کی بلیسنگ کھل رہی ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں کوئی مونی کا مجھے دیکھ رہی ہے اور اس کی ہیلتھ میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے اور اسی سمیہ مجھے آپ ممبئی سے کوئی سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں اپنی سر پر ہاتھ رکھو آپ کو بشوانس کرنا ہے ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کو پویتراتمہ چھنگا کر رہا ہے شماسی کا نام میں بلیس کرتا ہوں پویتراتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں آپ سے جو لوگ اس سمیہ پویتراتمہ جی میرے پتا پرمشر اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں ان کے گھر میں آج سے آج سے آج سے آج سے آنے پائیں شماسی کا نام میں بلو آمین میں سے دیکھتا ہوں کچھ یو پی میں اور دلی اور ایسے چنڈی گڑ میں ہی ماچل میں سے کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جمہوں پنجاب میں فاجل کا میں میں دیکھ رہا ہوں موگا میں میں سے امرسر سے جنندر سے اچھے کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو لوگوں نے اپنی پروپرٹی تو ہے شاید آپ کے پاس پلات تو ہے لیکن مکان میں بنا پا رہے ہیں یا میں کچھ یو پی میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے پاس کرائے کے مکان ہے مطلب جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں نہیں اپنا بن رہا آپ کو صرف ابھی سی سمیں ہاتھ کرنا ہے سکرین پر میں آپ کے لئے اوئل آپ کے لئے ایک اوئل بھری پراتھنا کر رہا ہوں پرمشور سے کہ میرے پتا پویتر آتما جو اوئل میں نے آج لگایا ہے پرمشور اسی سمیں پویتر آتما جو بلیو کرنے ہیں پرمشور ان کے گھر میں آج سے پویتر آتما جی طاقت آئے پاور آئے پرمشور اور آج سے ان کے کام کھل جائیں شمسی کا نام میں یہ زیادہ دھن کمانے پائیں پرمشور زیادہ کام ڈبل آششیں سورک سے ریلیز ہونے پائیں آج سے یہ قرائے کے مکانوں سے اپنے مکان میں جائیں ان کے فلیٹ پویتر آتما جو قرائے پر ہیں پرمشور اپنے ہو جائیں شمسی کا نام میں جو پلانٹ آدھورے ہیں پرمشور مکان بننے پائیں شمسی کا نام میں جو بلڈنگ جو چرچ جو فیکٹرییاں آدھوری ہیں بننے پائیں شمسی کا نام میں آپ کے ڈریمز جو آدھورے ہیں پورے ہوں گے خاص کر میں دیکھ رہا ہوں اسے ج جی این آر ایس ایم پی بی نام والے لوگ مکان کی دکان کی آسیش کو پانے والے ہیں شمسی کے نام میں دیکھ رہا ہوں تین مہینے میں پھر کر رہا ہوں آسیش کے آپ کو دیتا رہوں گا ایس آر ایم این جی پی کے اور جست پریت میں ایسے کر رہا ہوں اور بہت سارے نام ایسے دیکھتا ہوں کہ سپنا ممتہ انجلی ریکہ میں ایسے آتا ہوں دیکھ رہا ہوں جو میں نے سپیلنگ بولا آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے گوڈ نیوز آ رہی ہے شمسی کے نام میں بلیسنگ آ رہی ہے آپ کو کوئی مائی کا لال آپ کی آشیش کو چھین نہیں سکتا آپ کو بلیسنگ ملے گی اور سیسے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو نب سنکتا کوئی ایسے کوئی اندر نہیں کوئی بیماری اندر نہیں کوئی پرابلمز اندر نہیں کوئی آپ چندہ میں پریشانی میں آپ کے مائن میں کوئی نسے کمجور میں پھر کر رہا ہوں آپ کو گوڈ نیوز مل رہی ہے شمسی کے نام میں اسی سمیں اوئل اپنے سر پر لگاؤ اور اسی سمیں پربو وہ طاقت ان کو ریلیز کری شمسی کے نام میں پتہ ہی شمسی کے نام میں گوڈ نیوز آنے پائے آشیشیں کھل جائیں شمسی کے نام میں آپ کی بلیسنگ کھلے گی میں پھر بتا رہا ہوں ان لوگوں کو جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں جو اس سمیں چاہتے ہیں کہ ہاں پرمیشہ میری زندگی میں کام کرے اپنے ایٹی ام اٹھا کے رکھو اپنے لئے جو بھی کوئی فوٹو ہیں جو بھی پریئے ریکویسٹ ہے جو بھی کوئی کام ہے آپ کے دھورے پڑے ہیں سکرین کے سامنے کرنا بھی میں ایک بار پھر لازمی برات نہ کروں گا آپ کے کام کھلیں گے آپ کو آشیشیں ملیں گی شمسی کے نام میں اور جو لوگ سمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں بلیسنگ آئے گی میں ان کے لئے بات کر رہا ہوں کہ پریتنا اتمہ آپ کو چھونا چاہتا ہے آپ کو بلیسنگ دینا چاہتا ہے لیکن وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہاں پرمیشہ میری زندگی میں کام کرے میں نے ایسے دیکھا کوئی گریز سے مجھے دیکھ رہا ہے اور ہولینڈ سے مجھے دیکھ رہا ہے کچھ آپ کے باہر کے یا انڈیا کے کچھ کام رکے میں میں دیکھ رہا ہوں جرینہ آپ کا کام بنے گا پرمیشور کھول رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں ریشما آپ کو کوئی یوکے میں ہے پرمیشور ہیلنگ دے رہا ہے آشیشیں کھول رہا ہے اشو مسیح کے نام میں میں ایسے دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کی نام دیکھ رہا ہوں پویتر آتمہ آپ کو بلیسنگ دینا چاہتا ہے پویتر آتمہ جو میں بول رہا ہوں میرے پربوچھی وہ تو مجھے دکھا رہا ہے میں نے وہ بولا اور سی سمیں ان کے دیش کے اندر یہ جہاں بھی رہتے ہیں ان کو بلیس کریں شمسی کے نام میں آپ آشیش کو دیکھیں گے شمسی کے نام میں آپ کو سننا ہے ایک گواہی سنیں گے لیکن اس سے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ جو لوگ اس مسٹری میں بیج بورے ہیں میں ان لوگوں کے لئے خاص دعا کرنا چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جنہوں نے دان بویا گوگل پیس ہے جنہوں نے بینک اکاؤنٹس میں میں ان لوگوں کے لئے خاص کر پراتھنا کر رہا ہوں آج میری پراتھنا سے آپ کو آشیش ملے گی آپ کا بیسٹ بیج میں پھر کر رہا ہوں جو لوگ تین دن لگاتار بیج بوئیں گے آپ دیکھنا ویر شکر شنی تین دن لگاتار بیج بو کر دیکھو ہو سکتا ہے آپ کو بینک میں جانا پڑے ہو سکتا ہے آپ کو تین دن لگاتار کرنا پڑے نہیں آتا اپنے دوست سے کراؤ میں کر رہا ہوں کسی سے کراؤ آپ دیکھو گے پرمیشور کام کرے گا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں ہاں ہاں دس روپے آڈ ڈالتے ہیں دس کل ڈالتے ہیں دس پرسوڈ ڈالتے ہیں میں کہنا آپ کا ایک بیسٹ بیج آپ کے لئے آشیش کو لے کر آئے گا میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک بیسٹ بیج سوچا ہے آپ نہ کرو ڈیلی میں پھر کر رہا ہوں کہ ایک بیسٹ بیج آپ کر کے دیکھو پوچھنا تمہ آپ کی زندگی میں آشیش دینا چاہتا ہے میں نے دیکھا ایسے ہماری چرچ میں بہت ساری گوائیاں آ رہی ہیں بہت سارے کام آپ کے کھل رہے ہیں کیونکہ ہم سرکاری نوکری نہیں کرتے ہیں جب آپ بیج بوتے ہیں تب پرمیشور کے کاموں میں ہیلپ ہوتی ہے اور پرمیشور ان لوگوں کی طرف دھیان کرتا ہے اس نے کہا میں نے دیکھ لیا کرنیوس تیرے دان اور تیری پراتھنائی اس کا مطلب پرمیشور ان لوگوں کی اوپر دھیان کرتا ہے اچانک اس کا مطلب اگر آپ کو پرمیشور نہیں دیکھ رہا آپ پریشان ہو رہے ہو آپ کو لگتا ہے پرمیشور میرے کو دیکھ نہیں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا کام شاید بندہ ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید بتانی کوئی کام حالی نہیں ہو رہا تو اسی سمیں اس سمیں ایک دان بویا ہوا آپ کی طرف پرمیشور دیکھتا ہے آپ جب گھر میں سکھا گرتا ہے اوپر سے ٹن کی واج آتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں اپنے گھر میں میں کہا رہا ہوں سورگ میں بھی ایسا یہ یاد رکھنا کہ پرمیشور ایک کوئن آج رات آپ کے گھر پر گرائے گا آپ کے گھر پر کچھ لوگوں کے کوئن آئیں گے یاد رکھنا آپ کے گھر پر بیڈ پر پنک آئیں گے کوئن آئیں گے آپ کی پرس میں ملیں گے آپ کی جیبوں ملیں گے آپ کو دو دن بعد آپ کو پانچ ہزار آپ کی جیب میں ملے گا دس ہزار ملے گا میرا ایک کل منی ہوگا آپ کہیں گے دو ہجار کا نوٹ میں کیسے آگیا اچھا یہ پہلے کے بھولے ہوئے یہاں مل گئے یہ ملے نہیں ہوں گے یہ ایک آسیش ہوگی آپ کی شمسی کے نام میں پویتراتمہ جی اسی سمیں میرائی کل کوئن آدھ سے ان کے گھر پر آئیں شمسی کے نام میں میرائی کل پنک ان کے گھر پر آئیں وہ سائنو پویتراتمہ جی کہ تُو نے بیج بونے والوں کو بڑھا ہے بلیسنگ کھل جائی شمسی کے نام میں میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ جی میرے گھر تو کوئی نہیں آئے میں نے کہا اس کا مطلب تُو بونے میں کمجور ہے بہت لوگوں نے بویا لیکن اس کے گھر نہیں آیا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے پرمیشور آپ کے گھر تیسٹمنی لے کر آئے گا میں بلیسنگ کو کھولتا ہوں شمسی کے نام میں پویتراتمہ چھوے اور بلیسنگ دے شمسی کے نام میں آمین